بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ جولائی بروز جمعیرات ہم بات کریں گے سپریم گوڑا پاکستان کا ساتھ اپریل کا جو فیصلہ تھا تفصیلی فیصلہ سپریم گوڑا پاکستان نے جاری کر دیا ہے یہ ایک سو چھے صفات برمجتمل فیصلہ ہے چیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے جو اکثریتی فیصلہ ہے جبکہ جو ساتھ اختلافی نوٹ ہے اختلافی نوٹ سے مراد یہ ہے کہ ایڈیشن ہے اکثریتی فیصلے پہ تو سب راضی تھے کہ ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی وہ غیر آئینی غیر قانونی غیر شریع اور سب کچھ تھا اس کے بعد پھر اگلا معاملہ آ جاتا ہے کہ جو آنرابل چیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کوئی کاروائی کی جائے لیکن جو جسٹس مظر علمیہ خیل صاحب جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں جن کا جو ٹینیور ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں شاید ان کو یہ لگتا ہو کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور ان کو ساری چیز سمجھ تو آ گئی تھی کہ اگلا جو اس ریجیم چینج کے بعد یہی لوگ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں تو شاید یہ ہو کہ ان کو کوئی عہدہ مل جائے کوئی چیرمن ایپ کوئی چیف الیکشن کمیشنر کوئی اپنا صدر پاکستان کوئی سینیٹر کچھ بھی تو انہوں نے تو پھر حد ہی کر دی اگر ڈیپٹی سپیکر رولنگ دیتا ہے کہ آرٹیکل فائیو کے خلاف ہے جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو وہ تو غلط ہے لیکن اگر جید سب یہ کہیں کہ جو وہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے وہی آرٹیکل فائیو کی خلاف ورزی ہے تو ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگائیں مقصد یہ ہے کہ وہ راستہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو کہ جو آرٹیکل سکس کا خواب دیکھ رہے تھے ان کو سپریم کورٹ کے ایک جج نے اپنے فیصلے میں یہ راستہ دے دیا ہے کہ آپ آرٹیکل سکس لگائیں میرا فیصلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نظام کو کانٹروگرشل بناتی ہیں جو مزید ڈسپیوٹٹ بناتی ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے میں حران ہوتا ہوں اس فیصلے کو میں نے رات پڑا ہے رات ہم نے اس وجہ سے اس کو بر بات نہیں کی کہ اتنا بڑا فیصلہ تھا تو اس کو میں نے دو دف اسٹیڈی کرنا تھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک تو جسٹس مزر عالمیہ خیل صاحب کیا یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ قانون کی نظر میں یہ کوئی اچھی روایت نہیں وہ چھوڑ کے گئے کہ جو سیاسی مخالفین چاہتے ہیں وہی جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ کے جائیں اور دوسری طرف جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں جس امریکی سائفر کا ذکر کیا گیا ہے اس پر مجھے دکھ اس وجہ سے ہوا کہ جو صاحب اکٹارنی جنرل صاحب تھے وہ چیخ چیخ کر عدالت کو یہ کہہ رہے تھے اور عدالت سے یہ استعداء کہہ رہے تھے کہ آپ ان چیمبر سماعت کر لیں چیمبر کے اندر سماعت کر لیں ہم آپ کو وہ سائفر بھی دکھا دیتے ہیں اس کے کانٹنٹس بھی بتا دیتے ہیں یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ جس سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں تو برائے مہربانی آپ اس کو دیکھ لیں اور عدالت کہتی ہے سبریم گوڑا پاکستان کہ ہمیں تو سائفر کا جو مکمل اس کا کانٹنٹس ہیں وہ دکھائے ہی نہیں گئے اور جو دلائل تھے بکلا کے حکومتی بکلا یا ٹانی جنرل کے وہ بھی صرف چند ایک مندرجات کے حوالے سے باقی نہیں تھے لیکن ان مندرجات میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ رولنگ درست تھی مطلب یہ کہ وہ سائفر جس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اس کی تحقیقات کے لیے ایک درخواست پہلے پینڈنگ پڑی ہے پہلے اوبجیکشن لگا اوبجیکشن ریجسٹار صاحب نے لگایا اس کے خلاف درخواست اپیل دائر کی گئی ان چیمبر اپیل جو آج تک جس کے اوپر سماعت کے لیے وہ مقرر نہیں ہوئی سابق وزیراعظم نے خط لکھا سابق جو سپیکر ڈیپٹی سپیکر تھے انہوں نے بقاعدہ وہ سائفر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجوایا صدر مملکت نے خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور وہ خط بھی آج تک صدر مملکت کا بھی جو آنرابل چیف جسٹس صاحب ان کے چیمبر میں پڑا ہے جب ہر چیز ان کے پاس موجود تھی اور اب جب تفصیلی فیصلہ وہ جاری فرما رہے تھے تو ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی جب آپ نے اس کیس کو سنا نہیں آپ نے جو سائفر ہے اس کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنایا نہیں آپ نے اس کے اوپر کوئی ایویڈنس لی نہیں آپ نے اٹھانے جنرل صاحب کے یہ جو آفر تھی یا ریکویسٹ تھی کہ ان چیمبر اس کو سنا جائے اور وہ ساری چیزیں عدالت کو بتانے کو تیار تھے اس کے باوجود اس پر رولنگ دینا اور یہ کہنا کہ وہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے یا بیرونی مداخلت سے متعلق ہم دلیل سے مطمئن نہیں ہیں تو حضور آپ نے تو دلیل سنی نہیں تھی آپ نے کس کو نہیں یاد کہ بار بار اٹھانے جنرل صاحب کہتے تھے جناب کہ آپ ان چیمبر آپ اجلاس سمات کر لیں ہم آپ کو ساری چیزیں بتانے کو تیار ہیں نہ آپ اوپن کورٹ میں سننا چاہتے تھے نہ آپ چیمبر کے اندر سننا چاہتے تھے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دلیل سے مطمئن نہیں ہیں روح ہے اس کا جو ہوا ہے اس کے ساتھ اب میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو فیصلہ ہے اکثریتی اور پھر ہم بات کریں گے جسٹس مزر عالمی خیل صاحب کے اختلافی نوٹ کی سوری یہ ایک سو چھے صفات نہیں چھاسی صفات پر مشتمل ہے اور پھر اس کے علاوہ ایڈیشن میں ہیں جو باقی صفات ہیں جو عدالت ہیں ان کی طرف سے جو جسٹس مزر عالمی خیل صاحب جو سابق جج ہیں ان کی طرف سے اور جسٹس مندو خیل صاحب کی طرف سے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف آسخود نوٹس کا فیصلہ صورت شعراء سے کیا آغاز صورت شعراء کی ایک آیت سے کیا فیصلہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان کے گھر پہ اجلاس ہوا بارہ ججز نے آسخود نوٹس کی سفارش کی عدالت نے آئین مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے سپیکر رولنگ پر آسخود نوٹس لیا اور ڈیپٹی سپیکر کے غیر آئین اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی فیصلہ کے مطن کے مطابق ڈیپٹی سپیکر کی تحریک ادم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے لہذا وزیراعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قلعدم قرار دیا جاتا ہے حمزہ شہباز کا سولہ اپریل کا الیکشن غیر آئینی تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ حمزہ شہباز نے کیا اس کو عدالت نے سیو کر لیا اور کہا کہ وہ سب کچھ درست تھا آج تک وہی وزیراعظم ہمارے اوپر بیٹھا ہے اور یہاں پر اگر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ غلط تھی تو اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ قلعدم قرار دیا گیا اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے وکیل نے بیرونی مداخلت سے متعلق مراسلے کا حوالہ دیا لیکن مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل مطن عدالت کو نہ دکھایا گیا اور مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے وکیل کے مطابق مراسلے کے طاعت حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی مبینہ بیرونی مراسلہ خفیہ سفارتی دستویز ہے سفارتی تعلقات کے باعث عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی اب وہ سفارتی تعلقات بچانے ہیں ملک کی جمہوریت چاہے بڑا غرق ہو جائے ملک کی جمہوریت چاہے سندھ ہاؤس میں بکتی رہے ملک کی جمہوریت چاہے میریٹ ہوتیل میں بکتی رہے ملک کی جمہوریت چاہے ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس جا کے امریکی امبیسی میں جا کے ملاقاتیں کریں یہ سارا کچھ بچانا ہے اور اس کو جو امریکہ کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو بچانا ہے اور اس دن جو جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا تھا اور جو نام نیاد ادم اعتماد لائی گئی اور اس کے پیچھے کس کو نہیں پتا ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ عوام کے منڈیٹ سے حکومت تبدیل نہیں ہوئی یہ ڈالر کے منڈیٹ سے حکومت تبدیل ہوئی اور اس کے باوجود اس طرف جانا ہی نہیں ہے اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے اس طرف امریکی جو تعلقات ہیں سفارتی تعلقات ان کو بچانا ہے رولنگ پر از خود نوٹس سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے لیے تھا نیپٹی سپیکر کے رولنگ وزیراعظم اور صدر کا اسمبلیاں تحلیل کرنا سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہے سپریم کورڈ کا کہنا ہے کہ قومی اسلامتی کے لیے دیگے تین اپریل کے سپیکر رولنگ شواہد پر مبنی ہونی چاہیے تھی ثبوت کے بغیر لیے گئے حکومتی اقدامات کا جوڈیشہ ریویو کیا جا سکتا ہے بیرونی مداخلت سے متعلق اچھا یہ حکومتی کام نہیں تھا یہ پارلیمنٹ کا کام تھا اور پارلیمنٹ کی کاروائی پر جوڈیشہ ریویو نہیں ہوتا جو عدالت ہے وہ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ حکومتی اقدامات کا جوڈیشہ ریویو کیا جا سکتا ہے ساتھ فیصلے کے مطلع میں یہ بھی کہا گیا کہ ادام اعتماد پر ووٹننگ کے دین وزیر قانون نے پہلی بار بیرونی سازش سے متعلق ڈیپٹی سپیکر کو حکم دینے کی صدا کی تفصیلی رولنگ سے ثابت ہوا کہ بیرونی سازش کے نہ مکمل نہ کافی اور غیر نتیجہ خیز حقائق سپیکر کو پیش کیے گئے حالانکہ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹری کا اجلاس ہو چکا تھا ڈیپٹی سپیکر نے اسی وجہ سے بیرونی سازش پر تحقیقات کرانے کی رولنگ دی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ دو اپریل کو اس وقت کے وزیر قانون نے بیرونی مداخلت سے متعلق کمیشن بنانے کا کہا انکوائری کمیشن کا قیام غماز ہے کہ صاحب کا حکومت کو بیرونی مداخلت کا شک تھا ڈیپٹی سپیکر نے قومی سلامتی کو جواز بنا کر تحقیقات اعتماد مسترد کر دی عدالت میں بیرونی مداخلت سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں ہے عدالت کے سامنے بیرونی سازش سے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈیپٹی سپیکر کا بیان ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مراسلے کے مطابق وزیر آزم کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن کے کس ممبر نے بیرون ملک رابطہ کی اب یہ ساری چیزیں تھی انکوائری کی یہ ساری چیزیں کمیشن بنانے کی تھی جب نہ آپ نے کمیشن بنایا نہ آپ نے اس وقت اٹارنی جنرل صاحب کو سنا نہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو جو وزیر آزم اور صدر کا وکیل تھا نہ آپ نے ان کو سنا تو کیسے پتا چلتا کہ کس ممبر نے کس کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور پھر تفصیلی فیصلہ اس سائفر پر دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں ہے کہ وہ معاملہ آپ کے سامنے نہیں تھا آپ کے سامنے تھا کہ ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے آرٹیکل انہتر کے تحت آپ اس پر ایکشن لے سکتے تھے یا نہیں لے سکتے تھے سائفر کا معاملہ آیا آپ نے چپ کروا دی آپ نے کہا سفارتی تلقات خراب نہیں کرنے اٹارنی جنرل صاحب نے بار بار آپ کو کہا کہ جناب چیمبر میں ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں نہ ہوئی اور آنرابل کورڈ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ حکومی جو عدالتی فیصلے میں یہ کہا کہ عدالت کے سامنے بیرونی سازے سے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈیپٹی سپیکر کا بیان ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مراسلے کے مطابق وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے پوزیشن میں کس ممبر نے بیرون ملک رابطہ کیا ڈیپٹی سپیکر کی تفسیری رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مبینہ مراسلے کے مطابق حکومت گرانے میں کون کون شامل ہے اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ پھر آرٹیکل 69 کے اوپر آگیا پارلیمانی کاروائی اور وہ ساری چیزیں اور یہ سائفر کو ڈسکس کیا گیا اور اس سے علاوہ بھی سائفر کو اور بھی آگے بھی ڈسکس کیا گیا اتنا لمبا چوڑا فیصلہ ہے میں صرف آپ کو اس کا کرکس بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں صحیح کہ ہمارا جو نظام ہے ساتھ جو مزر عالمی خیل صاحب ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی طرف سے جو سات اضافی نوٹ دیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سپیکر ڈپٹی سپیکر صدر وزیراعظم نے اور وزیراعظم نے تین اپریل کو آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی کی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو سابق سپیکر تھے قومی اسمبلی کے ان کو بھی پہلے یہی دھمکی آف دی ریکارڈ دی گئی تھی کہ آپ کے خلاف آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناہل ہو سکتے ہیں وہی جج مزر عالم خیل میاں صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں نے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی کی ہے آگے اب الفاظ سنیے گا میں اس وجہ سے تھنڈی آہ بھار رہا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے اور ہمارا جو آئین اور قانون ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ اور صدر وزیراعظم کے اسمبلی تحلیل کی کاروائی سے عوام کی نمائنگی کا حق متاثر ہوا عوام کی نمائنگی لوٹوں کے بننے سے حق متاثر نہیں ہوا سندھ ہاؤس اور میریٹ ہوتیل میں خریداری سے عوام کی نمائنگی کا حق متاثر بلکل نہیں ہوا امریکی سازش اور امریکیوں سے ملاقاتوں سے عوام کی نمائنگی کا حق متاثر نہیں ہوا لیکن اس رولنگ سے عوام کی نمائنگی کا حق متاثر ہوا ہے آرٹیکل فائیو کے تحت آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آرٹیکل سکس کی کاروائی کا راستہ موجود ہے اور پھر جسٹس مزر عالمیان خیل صاحب اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے ان دنوں میں تحریر ہو رہا ہے جب موجودہ حکومت کے پاس عمران خان کے خلاف کرنے کو کچھ نہیں ہے سوائے فراغ ہوگی کہ ان کے پاس چاہیے چیز ہی کوئی نہیں ہے اور اس پر جسٹس مزر عالمیان خیل صاحب لکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرین فیصلہ کریں کہ آرٹیکل سے پہلے یہ ہے کہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے پھر آگے کہا کہ یہ پارلیمنٹیرین فیصلہ کریں کہ آرٹیکل سکس کی کاروائی پر عمل کرا کر مستقبل میں ایسی صورتحال کے لیے دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا بند کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر حال میں ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی کریں نہیں کریں گے تو یہ دروازہ کھلا رہے گا اور کل کوئی اور آرٹیکل فائیو کی خلاف ورزی کرے گا اور پھر اس میں جو اضافی نوٹ میں آگے انہوں نے جو ساری چیزیں بتائی ہیں جو ڈیپٹی سپیکر کی رول لنگ کی حوالے سے اور وہ ساری چیزیں وہ اس کے اندر در جائیں بڑا تفصیلی فیصلہ ہے اور میں اس کے اوپر جو دو مجھے آئین اور قانون کے حساب سے بطور قانون کا طالب بطور وکیل جو مجھے اختلاف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس طریقے سے جسٹس مزر عالمی خیل صاحب نے اپنے مستقبل کی نوکری پکی کرنے کے لیے جو کچھ فرمایا ہے اور جو آنربل جو چیف جسٹس ہیں عمرتہ بدیال صاحب اور ان کی طرف سے جو سائفر کو ڈسکس کیا گیا ہے اس پر اختلاف کرنا میرا قانونی حق ہے اور وہ میں نے کیا ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات